اے آدم کے بچے اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے اس کا کیا ہوگا تجھے ریوارڈ میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا میں تجھے کونٹنٹ کر دوں گا میں تیری ٹینشنز کو دور کر دوں گا تیرے برڈنز کو ہلکا کر دوں گا اور میں تیری پاورٹی کو ایلیویٹ کر دوں گا یعنی ختم کر دوں گا نماز میں رزق ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نماز رزق کو بڑھاتی ہے تو that حدیث is so touching to me یہ میں نے جب سنی تھی it touched me so much کہ ہم کتنا فارغ کرتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ ہمارے پاس دنیا جہان کی چیزوں کا ٹائم ہے لوگوں سے ملنے کا ٹائم ہے ریلیٹیو سے ملنے کا ٹائم ہے پرائیوریٹی کی بات ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی پرائیوریٹی نہیں ہے لیکن ایک اور بندے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے چاہے وہ جتنے مرضی بیزی ہوں وہ کسی نہ کسی طرح ٹائم نکال لیں گے چاہے انہوں نے جم کرنا ہے اسائنمنٹ کرنی ہے پب جی کھیلنی ہے جو بھی کرنا ہے ایک خاص دوست کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوگا جو مرضی ہو جائے لیکن جو پرائیوریٹی نہیں ہے اس کو وہ ہمیشہ یہی جواب دیں گے کہ جی آپ کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اپنے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا تو اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ میں غنی کر دوں گا اور غنی ہونا کیا ہے یہ ایک پورا کونسپٹ ہے رچنس آف دی ہارٹ بہت سے لوگ کونٹنٹ نہیں ہیں بیچینی ہے اندر ہر وقت جو ہے وہ اچانک سے بیٹھے بیٹھے سیڈ ہو جاتے ہیں اچانک سے بیٹھے بیٹھے ایک ہولونیس چھا جاتی ہے اچانک سے بیٹھے بیٹھے کھو جاتے ہیں یہ ہے دل کا غریب ہونا اور دل کی رچنس کیا ہے کہ کام پہ بھی خوش ہو جانا کونٹنٹ ہو جانا تقدیر پہ کونٹنٹ ہو جانا اللہ کے فیصلوں پہ کونٹنٹ ہو جانا اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ کونٹنٹ ہو جانا اپنے دل میں کوئی کجی محسوس نہ کرنا کوئی ریجیڈیٹی محسوس نہ کرنا اچھے کاموں کے لیے اب جب اچھے کام ہمارے لیے مشکل بن گئے نیکی ہمارے لیے پہاڑ جتنی بن گئی اور برائی ہمارے لیے اتنی آسان بن گئی کہ ہم برائی کرنے کے لیے رات علام لگا کے بھی اٹھ جائیں گے پرائیورٹی ہے نا اور دنیا ہے تو ظاہر ہے کہ جب نیکی مشکل ہو جائے برائی آسان ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دل میں غربت ہے دل غریب ہے دل میں رچنس نہیں ہے کانٹینٹمنٹ نہیں ہے ایک بھائی بہت مشکل سے گزارے تھے دو سال پہلے کا واقعہ ہے اور چھ سات مہینے ہو گئے ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا کوئی فیملی پرابلم تھی اور ایک دن مجھے ملے اور انہوں نے مجھے ایک سنٹینس کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا انہوں نے کہا لیکن چھ مہینے مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا مجھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم مل گیا مجھے لوگوں سے کہانیاں سنانے کا ٹائم مل گیا لوگوں کی سننے کا ٹائم مل گیا لیکن تحجد کا ٹائم نہیں مل رہا تھا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا تو امام شافی رحیم اللہ نے کہا تو اپنے آپ کو فارغ کریں ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے دین کی باتیں پھیلانا سکھائی جاریہ ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں کو بھی شیئر کریں مل گیا مل گیا مل گیا